عدالت بانی پی ٹی آئی کی سزائیں کل اضم طرح دیتے ہوئے روپکار جاری کر دیا عدالت کا کہنا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے پاکستان آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول موہدہ تحبا کیا علامیہ کے مطابق آئی ایم ایف پاکستان سے سنتیس ماہ کے لیے کچھ پروگرام پر آمادہ ہوا نئے کچھ پروگرام کی اطمی مظہوری آئی ایم ایف کا اگزیکیٹیف ووٹ دے گا نئے سٹاف لیول موہدہ کے دہت پاکستان کو سات ارب ڈالر سنتیس ماہ کے عرصے میں دیے جائیں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اپنے بسائل کے لیے ٹیک سے کٹھا کر لیں تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی فیڈرل وورڈ آف ریوینیو ہیڈکورٹرز کے دور کے موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے ملکی محشت کو مستحکم کرنا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کو آخری پروگرام تصور کرنا ہے اجتماعی کابشوں سے ہم پاکستان کو عظیم تر اور بائزت بنائیں گے بباگی وزیر غزانہ محمد دارنگزیب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام سے میکرو اکنومک استحکام لانے میں مدد ملے گی وزیر غزانہ کو کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہمیں سٹرکچرل ریفارم زکینی بنانے کی ضرورت ہے پابلک فیننس تغانائی اور حکومت اداروں کے ریاست میں استحکام ضروری ہے سولہ جولائی سے پیٹل اور ڈیزل کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کا انکان پیٹل کی پیلڈر قیمت میں سات اشاریہ چہستات اور ڈیزل کی پیلڈر قیمت میں تین اشاریہ سات روپے کا اضافہ کیا جائے گا پیٹل کی نئے قیمت دو سو تیہتر اشاریہ دو آٹھ جبکہ ڈیزل کی قیمت دو سو کیاسی اشاریہ ایک سات روپے فیلڈر اگلے پندرہ دن تک مطرر کی جائے گی پاکستان اور امریکہ کے ماں بین ان صدادے دہشتگردین صدادے منشیات اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تاپن بڑھانے پر اتفاق امریکی صفی ڈانلڈ بلوم نے وزارت داخلہ کا دارہ کیا جہاں باقی وزارت داخلہ محسن نقبی نے ڈانلڈ بلوم کا خیر مقدم کیا محسن نقبی سے امریکی صفی ڈانلڈ بلوم کی اہم ملاقات جس میں پاک امریکہ تعلقات باہمی دلچسپی کے عمور پر تواسلے خیال کیا گیا ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ باہمی اشتراق سے اکتوبر میں لو انفورسمنٹ ڈائلوگ کا انعقاد کیا جائے گا وزیر سلات پنجاب اسمہ بخاری نے کہا ہے کہ لارڈلی کی وہاں پر ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے لاہور میں پریس نانفرس کرتے ہوئے اسمہ بخاری تا کہنا تھا کہ کل کا دن پاکستان کی تاریخ میں سیاہ کرین دن تھا تاریخ انصاف نے انچہا پارٹی الیکشن میں جو غلطیاں کی وہ بکلا کو درست کرنی چاہیے تھی لیکن اطالت نے درست کرتی سو نیتہات کاؤنسل نے خود تسلیم کیا اس نے الیکشن نہیں لڑا آئین ہار کیا بے گمان جیت گئیں سوال یہ ہے کہ ایک پارٹی کے لیے اتنا پیار کیوں ہے وہ شخص رلیف نہ بھی مانگیں پھر بھی اس کو دے دیا جاتا ہے موسیبنگ نون میاں نواز شریف نے پارٹی کا ہنگامی جلاس مری میں طلب کر لیا شہباز شریف کو بھی طلب کیا گیا پارٹی کے سیریل ارکان دی اس جلاس میں شرکت کریں گے ذراعہ کا کہنا ہے کہ موسیبنگ نون کی کانونی ٹیم سپریم کورٹ پیسے پر بریفنگ دے گی پارٹی جلاس میں اہم پیسے لے متوقع اسلامباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت نے سابق وزیراعظم اور بانی پیٹی آئی بنانکہ اور انکی اہلیہ بلشا بی بی کے سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو کچھ دیر بعد سنایا جائے گا سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات اڈیشن ڈسٹرک اینڈ سیشن جل افضل مجھوکہ کی جانب سے کے گئی ایف آئی ای منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت سپیشل سنٹر ادارت لاہور نے منسلائی استعمیت شہم ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا سپیشل سنٹر ادارت لاہور نے منسلائی اور زیر قرم عباس کے علاوہ سات ملزمان کی اجاداتیں منجمت کر دی چالان کے مطابق ملزم زیغم عباس دیگر ملزمان کے بینک اکاؤنٹس نے اس پرائم کے پیسے کی ٹرانزیکشنز کرتا تھا لہر ہائی کورٹ نے ریٹائر جوجز کو بتا اور الیکشن چیپینل تائیونات کرنے والے آرڈیننس کے خلاف دائر درخواست پر سمات کے لیے مقرر کر دی لاہور ہائی کورٹ کے جسر شاہد کریم پندہ جولائی کو سلمان اکرم رازہ سمیت دیگر کی درخواستوں پر سمات کریں گے درخواست نے استدا کی گئی کہ ریٹائر جوجز کو بتا اور الیکشن چیپینل قائم کرنے والے الیکشن آرڈیننس دوزار چوبیس کو غیر قانونی قرار دیا جائے پنجاب میں ریٹائر جوجز کی بتا اور الیکشن چیپینل تائیوناتی بھی غیر آئینی قرار دی جائے گی وزیر اللہ پنجاب مرم نواز شریف نے جشن ازادی کے دن سے سولر پینل کی تقسیم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والے عبام چودہ اگست مور سولر پینل حاصل کر سکیں گے دو سو سزائے دور پانچ سو یونٹ تک استعمال کرنے والے عبام کو سولر پینل دس پیسد موفزے کے ادائی کے پر دی جائیں گے ملک بھر میں ویڈھولڈنگ ٹیکس کے نفاظ کے خلاف فولنس اسوسییشن کی ہر تاو سیسرے روز بھی جاری جس کے باعث مقامی مارکٹس میں آٹیک کا سٹوک ختم ہونے کا بہران پیدا ہو گیا ملک 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 بھر میں ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف اتالے بار تسلیم کی ایجانے تک ہڑتا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے جس سے آٹیک ملک میں کالے لگ گئے اور کام بند ہو گیا کام بند ہونے کے وجہ سے مقامی مارکٹس کو آٹیک کی ترسیل بند کرتے گئے فیڈرل بورڈ اف روینیو نے فکس ری ڈیلر سکیم کا دائرہ بے آلیز شہروں تک پھیرانے کا فیصلہ کر لیا دکانوں کی قیمت کے بنیاد پر سو روپے مہانہ سے دس ہزار روپے مہانہ تک کا ٹیکس لگایا جائے گا آئی میں پروگرام کے تحت اف بی آر نے پچاس سر روپے پرچون فروشوں سے روامالی سال میں کچھا کرنے ہیں اف بی آر نے تمام بیالی شہروں کے جائز ایویویشن ریٹس کے حوالے سے اپنا تفصیلی کام پرچون فروشوں کے نمائندوں سے شیئر کیا سپریڈنڈ اڈیالا جیل اسد بڑائش کو تبدیل کر دیا گیا ہوم ڈپارٹمنٹ پر جاف نے جیل افسران کے تقرر اور تبادلے کا نوٹفیکیشن جاری کیا نوٹفیکیشن کے مطابق اسد بڑائش کو سپریڈنڈ ساہیوال جیل تائنات کر دیا گیا جبکہ محکمہ جیل خانہ چاہر گریڈ انیس کے عبدالغفور انجم کی سپریڈنڈ اڈیالا جیل تائناتی کر دی گئی موسیقی